السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تمام دیکھنے والوں کو اللہ باقی اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ ہماری ویڈیو جو ہے اس کا بنانے کا مقصد جو ہے وہ ڈے اولاد حضرات کے لئے آخری ویڈیو ہے یہ انشاءاللہ اس کے بعد گنگ کا علاج جو مکمل ہو جائے گا باقی شفاہ من جانے پہ اللہ شفاہ اللہ نے دینی ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے ہم نے یہ تین ویڈیو بنائی ہے یہ تین ویڈیو جو ہے میرے بھائی اس کے اوپر لوگوں نے کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا نہ کوئی اتنے ویوز آ رہے ہیں اور نہ ہی لوگ اسے شیئر وغیرہ کر رہے ہیں نہ کمنٹس کر رہے ہیں دیکھیں بھائی ہم آپ کی محبت میں ایک اللہ کی رضا کے لئے ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ دو نمبر حکیم جو ہیں ان سے بچیں اور جو مذر اثرات ادویات ہیں ان سے بچیں اپنی صحت کا خیال کریں ہمارا اس میں کوئی مقصد نہیں ہے شیئر بھی کیا کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کا بھلا ہو جائے اور کسی کو فیضہ ہو جائے آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ بے اولاد حضرات کے متعلق ہے یہ آخری ویڈیو ہے یہ ہم نے تین ویڈیو بنائی ہیں یہ تیسری ویڈیو ہے پہلے جو ویڈیو بنائی ہیں وہ جو ہیں وہ یہ ضروری نہیں ہے جو بے اولاد حضرات ہیں وہ ہی استعمال کریں وہ کوئی بھی بندہ جو جس کو مسئلہ ہو وہ استعمال کر سکتا ہے یہ ویڈیو لمبی ضرور ہے کیونکہ ہم اس میں ان تین ویڈیو کو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو بتا دیں گے تین ویڈیو کا بنانے کا مقصد کیا ہے جس بندے کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہے نفس کا نفس بریق ہے ٹیڑا ہے یا پھر اس کا انتشار پورا نہیں آتا ناڑے پھولی ہوئی ہیں کوئی بھی مسئلہ ہے وہ ہماری پہلی ویڈیو میں جو ہم نے بنائی ہے اس میں جو عدویات بتائی ہیں طریقہ بتائے وہ پہلی ویڈیو میں اس کو مکمل واج کریں اور اس کے مطابق اپنا علاج کریں انشاءاللہ ایک مہینہ کا اس میں دوائی بتائی گئی ایک مہینہ آپ وہ دوائی استعمال کریں اس کے بعد پھر دوسری ویڈیو میں ہم نے جو طریقہ بتائی ہے وہ عدویات بتائی ہیں وہ اس لحاظ سے بہترین ہے کہ وہ جو آپ کا مقصد تھا نفس والا وہ ختم ہو گئے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو گئے اب جسم کو طاقت کی اور نفس کو ضرورت ہے منی کی اور تاکہ منی کیڑے پیدا ہوں اور طاقت ہو نفس میں تو اس کے مطلق ہم نے عدویات بتائی ہیں آپ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ جب جسم کے اندر کچھ ہوگا تو پھر ہی طاقت آئے گی تو یہ ہماری آخری ویڈیو ہے اس کے مطلق انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے یہ آخری ویڈیو ہے وہ بے لاکھ ہزارات کے مطلق اور یہ کوئی بندہ استعمال کر سکتا ہے جس بندہ کو یہ مسائل میں استعمال کر سکتا ہے یہ ویڈیو جو ہے آپ نے مکمل واج کرنی ہے انشاءاللہ یہ عدویات جو ہیں یہ جسم میں جو کمزوری ہے جو جسم میں دردیں ہیں یا پھر اصاب کمزور رہ جاتے ہیں بندہ ڈپریچن میں چل رہ جاتا ہے اس کے سر میں درد رہتی ہے پریشان تھوڑے تھوڑے بات پر جو ہے وہ پریشانی آجاتی ہے تو یہ عدویات وہ استعمال کریں انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کے ساتھ اس کی ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہوگا اور طاقت میں بھی اضافہ ہوگا انتشار میں بھی اضافہ ہوگا اس کا طریقہ کر پیارے بھائی سمجھ لیں یہ دو گولیاں ہیں حب جواہر ہم درد کی یہ دونوں گولیاں جو ہیں آپ نے صبح شام استعمال کرنی ہے ایک گولی صبح شام آپ نے استعمال کرنی ہے ایک گولی اس میں سے ایک گولی اس میں سے دودھ کے ساتھ اور یہ جو حب نشات ہے اس کی ایک گولی ارگانہ آپ نے رات کو لینی ہے ٹھیک ہے اور وقت خاص سے پہلے جب آپ نے ہم بستی کرنی ہے تو وقت خاص سے پہلے اس کی دو گولیاں ایک گھنٹہ پہلے خلقی گواہ کھا کے دوسرے کے ساتھ کھانی ہیں انشاءاللہ یہ دو تین مہینے کا کورس ہے آپ یہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت سے فائدہ ہوگا آپ کو کسی بھی حکیم یا کسی بندے کے پاس دو نمبر بندے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ آپ مکمل صحتیہ بوجھیں گے اگر آپ کو فائدہ ہو تو آپ ان گولیوں کو دوبارہ بھی استعمال کرتے ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دونوں جو گولی ہیں یہ آپ اپنے والدائن کو یہ کسی بھی گھر کے ایسے بندے کو کھلا سکتے ہیں جس کے اصحاب کمزور ہیں جس کے پتھوں میں دردیں رہتی ہیں گردن میں درد بازوں میں کہیں بھی درد ہو پرانی چوٹ کا درد ہو تو یہ وہ گولی استعمال کر سکتا ہے اور یہ جو حب جواہر ہے یہ بھی ہر وہ بندہ استعمال کر سکتا ہے جس کے اصحاب کمزور ہیں ذہنی انتشار ہے وہم ہے وسوسے ہیں یہ وہ استعمال کر سکتا ہے اس میں مسئلہ والی بار نہیں یہ بلکل بہترین چیزیں ہیں نقصہ ہر دوائی کو پر لکھا ہوگا ہے پھر ٹیل بھی لکھی ہوئے نقصہ بھی لکھا ہے اس میں کوئی بزرد اثرات والی چیزیں نہیں ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تاکہ کسی کا بھی بھی بھیلا ہو جائے السلام علیکو ورحمت اللہ وبرکاتہ